ملک بھر میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کا ٹیسٹ ایک لاکھ سرسٹھ ہزار سے زائد امیدواروں کے شرکت کراچی میں تیرہ ہزار طلبہ کے لیے صرف دو امتحانی سینٹرز بد انتظامی کے باعث طلبہ رول گئے امتحانی سینٹرز کے باہر لمبی قطارے لگی رہی تاخیر کے باعث سیکڑوں طلبہ کو داخل نہ ہونے دیا گیا کئی طلبہ کا تعلیم مستقبل داؤ پر لگ گیا طالبات روتی رہی ہمارے بچوں کو امتحانی سینٹرز میں جانے دے والدین کے انتظامیہ سے منت سماجد بی سیو طلبہ جنگلے پھلانکر امتحانی سینٹرز میں داخل ہوئے مقصود نشستوں کے معاملے میں چیف جیسٹس آف پاکستان کا بڑا ایکشن 14 ستمر کو اکثریت ہی جہجوں کی مقصود نشستوں پر وضاحت کا جواب منگ لیا ریجسٹرار سے پوچھا الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کی درخواستیں پریکٹس اینڈ پوسٹیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں متفرق درخواستیں کاؤس لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کے لیے فکس ہوئیں سوال اٹھایا کیا ریجسٹرار آفیس نے متعلقہ فریقین اور ایٹرونی جنرل کو نوٹس چاری کیا کس کمرہ عدالت جا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاؤس لسٹ کیوں جاری نہیں جی گئی آرڈر سنانے کے لیے فکس کیوں نہ کیا گیا آرڈر کو سپریم کورڈ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم کس نے دیا وزیر تلات پنجاب عظمہ بخاری نے علی امین گنڈا پور قرار دے دیا کہا ہاتھ پہ رائفل پکڑ کر گاڑیوں کے شیشے توڑنے لگے یہی ان کی اصلیت ہے فتنہ فساد پارٹی کو مسترد کرنے پنجاب والوں کا شکریہ دا کرتے ہیں پریس کانفرنس میں کہا جلسے میں تین ہزار لوگ ہی آئے لاہور میں جیتنا سکون آج تھا اس سے پہلے کبھی نہ تھا پی ٹی آئی ایسی جماعت نہیں کہ ان کے ساتھ ملاقات کی جائے یہ دہشت گردوں کا گروہ ہے اپنی خصلت سے باز نہیں آسکتے ہم نے انہیں لاہور آنے دیا یہی بہت بڑا احسان ہے پورے پاکستان سے لوگ انہوں نے کٹھے کیے جو کے پی کے کافلے یہ دو روٹ سے آئے ہیں ایم ون کے ذریعے بلکل کھلا روٹ تھا فری ایکسس تھا اتنی تیاری کے ساتھ اتنے ٹائم کے بعد پورا زور لگا کہ پورے پاکستان سے چند لوگ کٹھے کر سکے آپ اگر جلسہ گا کے مناظر دیکھیں ایریل ویو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تو ایک ناکام ترین جلسہ تھا آپ کے جلسے بھی ناکام آپ کی سیاست بھی ناکام آپ کی گووننس بھی ناکام آپ نے جتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا کھودا پہاڑ نکلا چوہا پی ٹی آئی نے پورا زور لگایا بندے کٹھے نہ کر سکے عوام نے انتشار اور فتنے کی سیاست کو مسترد کر دیا وفاقی وزر اطلاعات اتاولہ تارڈ کی لاہور جلسے پر پی ٹی آئی پر تنقید کہا یہ ایک فلاپ شو تھا ہم بھی پی ٹی آئی کے جلسے کا انتظار کر رہے تھے جلسے کے راستوں پر رکاوٹیں کھڑی نہیں کی لاہور کے راستے دن پر کھلے رہے فری ہینڈ یا سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی اتاولہ تارڈ بولے ان کی خواہش ہے کہ بانی کو رہا کریں انہیں ایسے اینارو نہیں ملنے والا علی امین گنڈاپور نے پنجاب اور پھر لاہور میں داخل ہو کر اپنا چیلنج پورا کیا بیریسٹر سیف کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کو روکنے کے لیے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر کے راستے بلوک کیے گئے گنڈاپور تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے کمنڈیٹ چوروں نے علی امین گنڈاپور کے پہنچنے سے پہلے ہی جلسہ ختم کروا دیا بانی پی ٹی آئی کی رہائی اب کوئی بھی نہیں روک سکتا لاہور میں پی ٹی آئی کے چار سو ستاسی متحرک کارکنان اور رہنماؤں کی رزربندی کے احقامات واپس لے لئے گئے نظربندی کے احقامات لاہور پلیس کی درخواست پر ڈی سی لاہور نے جاری کیے تھے احقامات واپس لیا جانے پر تباہم افراد کو رہا کیا جائے گا قضافی سٹریڈیم کی اپگریوڈیشن پر پروجیکٹ تیزی سجاری بیسمنٹ کی تعمیر کا آخری مراحل میں داخل ہو کیا چیرمن پی سی بی موسن نغپی قضافی سٹریڈیم پہنچ گئے ترقیاتی کاموں کا معاینہ کیا ہر کام کو وقت پر مقمل کرنے کی ہدایت ہر لمحے کو قیمتی قرار دے دیا ایف ڈیویو کے پروجیکٹ ڈیریکٹر نے منصوبے پر ہونے والی پیش رف سے آگاہ کیا وزیر تلات پنجاب ازمہ بخاری نے علی امین گنڈا پور کو گنڈا پور قرار دے دیا کہا ہاتھ پہ رائفل پکڑ کر گاڑیوں کے شیشے توڑنے لگے یہی ان کی اصلیت ہے فتنہ فساد پارٹی کو مسترد کرنے پنجاب والوں کا شکریہ دا کرتے ہیں پریس کانفرنس میں کہا جلسے میں تین ہزار لوگ ہی آئے لاہور میں جیتنا سکون آج تھا اس سے پہلے کبھی نہ تھا پی ٹی آئی ایسی جماعت نہیں کہ ان کے ساتھ ملاقات کی جائے یہ دہشت گردوں کا گروہ ہے اپنی خسلت سے باز نہیں آسکتے ہم نے انہیں لاہور آنے دیا یہی بہت بڑا احسان ہے پورے پاکستان سے لوگ انہوں نے کٹھے کیے جو کے پی کے کافلے یہ دو روٹ سے آئے ہیں ایم ون کے ذریعے بلکل کھلا روٹ تھا فری ایکسس تھا اتنی تیاری کے ساتھ اتنے ٹائم کے بعد پورا زور لگا کہ پورے پاکستان سے چند لوگ کٹھے کر سکے آپ اگر جلسہ گا کے مناظر دیکھیں ایریل ویو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تو ایک ناکام ترین جلسہ تھا آپ کے جلسے بھی ناکام آپ کی سیاست بھی ناکام آپ کی گورننس بھی ناکام آپ نے جتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا کھودا پہاڑ نکلا چوہا پی ٹائے نے پورا زور لگایا بندے کٹھے نہ کر سکے عوام نے انتشار اور فتنے کی سیاست کو مسترد کر دیا وفاقی وزر اطلاع تتاولہ تارڑ کی لاہور جلسے پر پی ٹائے پر تنقید کہا یہ ایک فلاپ شو تھا ہم بھی پی ٹائے کے جلسے کا انتظار کر رہے تھے جلسے کے راستوں پر رکاوٹیں کھڑی نہیں کی لاہور کے راستے دن پر کھلے رہے فری ہینڈ یا سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی اطاولہ تارڑ بولے ان کی خواہش ہے کہ بانی کو رہا کریں انہیں ایسے این آر او نہیں ملنے والا علی امین گنڈاپور نے پنجاب اور پھر لاہور میں داخل ہو کر اپنا چیلنج پورا کیا بیریسٹر سیف کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کو روکنے کے لیے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر کے راستے بلوک کیے گئے گنڈاپور تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے تو منڈیٹ چوروں نے علی امین گنڈاپور کے پہنچنے سے پہلے ہی جلسہ ختم کروا دیا بانی پی ٹی آئی کے رہائے اب کوئی بھی نہیں روک سکتا لاہور میں پی ٹی آئی کے چار سو ستاسی متحرک کارکنان اور رہنماؤں کی رضربندی کے اعقامات واپس لے لئے گئے نظربندی کے اعقامات لاہور پلیس کی درخواست پر ڈی سی لاہور نے جاری کیے تھے اعقامات واپس لیا جانے پر تمام افراد کو رہا کیا جائے گا قضافی سٹریڈیم کی اپگریوڈیشن پروڈ پروچیکٹ تیزی سجاری بیسمنٹ کی تعمیر کا آخری مراحل میں داخل ہو گیا چیرمن پی سی بی موسن نغپی قضافی سٹریڈیم پہنچ گئے ترقیاتی کاموں کا معاینہ کیا ہر کام کو وقت پر مقمل کرنے کی ہدایت ہر لمحے کو قیمتی قرار دے دیا ایف ڈیویو کے پروچیکٹ ڈیریکٹر نے منصوبے پر ہونے والی پیشترف سے آگاہ کیا دیجٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بروقت اور جامعے ہو اب ہوں گی جدید دور سے ہم اہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بروقت